مسلمان ہر مججد کے اندر دعا ماتتے ہیں اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعایں ماتتا ہے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعایں کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وَئِ زِلَّتُ خَعْرِ کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے اس کا مطلب لیکی جائے کہیں کہیں گڑھ بڑی ہے کہیں تو بھی لیکی جائے دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کیا یہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دلیل دلیل اس طرح بان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تُلیت ہا بهِ الْآیَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یَا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا فَقَامَ سَعْدُ بن عبی وَقَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُوا اللَّهُ عَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یَا سَعْدُ أَطِبْ مَتْعَمَكَ تَكُن مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ یَنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيُّ مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُخْطِ عَبِ الرِّبَةِ فَالنَّارُ أَوْلَبِي یعنی رواہ التبرانی فی المعجم الاوسط اور یہ روایت حسن لے غیری ہے علامہ البانی کی تحقیق مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی دولیت حاضیل آیت و اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی یَا أَيُّهَ النَّاسُ قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی بھی یہ وہ کھاؤ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت ساد ابن عبی بقاس وہ کھڑے گئے فقام ہم سٹینڈ اپ کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ کی رکیس تھی ایک بات بولنی تبولو کہا کہ اُدھو اللہ آئیہ جہلنی مستجابت دعویہ آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں مستجابت دعوات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے فرمین شاکر کے ایک شیر یاد آئے بہت پہ رہے چراغ طاقت امنہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقت امنہ میں رکھ کے بھول گئی دعا ہو ماغ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ علاہی میں کوئی دعا بارگاہ علاہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو قبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی وقاس نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول قدو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب دعوات بنا دے حضرت سعید ابن عبی وقاس کر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب دعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے یہ کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہ پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا آدمی سے دعا کر دیجئے آپ پر لئے لیکن یہ عقیدہ ہو مسئبت ہاں وہی دور کرتا ہے یہ عقیدہ ہونا چاہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ نے کبولو کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب دعوات آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں جو دعا کروں قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کر لو مستجاب دعوات ہو جاؤں گی اللہ کے رسول ایسی بات ہے چلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے یا سعدو اے سعد اطب متعامہ کا بس اپنی روزی کو پاک کر لے تکن مستجاب دعوات تو تم مستجاب دعوات ہو جائے گئے ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجیکٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب دعوات بننے کے لئے اطب متعامہ کا اپنی روزی کو پاک کر لو مستجاب دعوات ہو جائے گئے تکن مستجاب دعوات اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائیے فَوَا الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِنَ يَوْمَن تو چالیس دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا چلیے جناب آپ مسجد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچوں وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گئے آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اِمْبِيَدِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفِ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُو فِي اپنے پیٹ میں لخمہ حرام بیالتا ہے چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدِ النَّبَةَ لَحْمُهُ مِنَا سُحْتِ عَوِي رِبَةَ فَنَّارُ وَأُولَ بِي وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی میں وہ جائے گا جہانم میں جائے گا اور یہاں حرام کو سہت کہا گیا سہت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں ایک ہے آقل کھانے والا اور ایک ہے اکال بہت زیادہ کھانے والا مبالک ہے کسے گا جیسے غافر بخشنے والا غفار بہت زیادہ بخشنے والا ایک ہے سامے سننے والا ایک ہے سماء بہت زیادہ سننے والا یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماءون للقریبی اکالون لسفر کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک اکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے اور یہ دینے والے کون ہیں یہ یہودی ہیں پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھوک دیا ہے اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرمائے پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ بات چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری آیت اتر رہی ہے سماعون لِلْقَذِبِ اَقْقَالُونَ لِلْسُحُطِ جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے بتائیے یہ آیت موجزہ نہیں تو اور کیا ہے دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہے تو وہ یہودی ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھوک رکھا ہے پوری دنیا پریشان ہے کتنی قسم کی تجارتیں ہیں کتنے قسم کی تجارتیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصولِ رزق کے دو زرائیں ہیں ایک زرات ہے اور ایک تجارت ہے میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے ٹھیت میں دن و رات کام کرتے تھے وہ لوگ بھی سود کی لانت میں گریفتار ہیں وہ کیا کرتے ہیں پانچ بیگا ٹھیت یا ایک بیگا ٹھیت یا پانچ ایکڑ ٹھیت کسی کو دے دیتے ہیں یہ پانچ ایکڑ ٹھیت آپ کے حوالے ہیں ہمیں پانچ کنتل ایک کنتل سو کلو کا پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا جہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل جہوں دے دینا دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا اب بتائیے یہ سود نہیں ہے آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بے میں کسی بھی لین دین میں کسی بھی تجارتی معاملے میں متعاقدین میں سے متبایعین میں سے مشتری اور بائے میں سے خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو ایک کا فائدہ ہو تو وہ بے حرام ہے ایک کا فائدہ ایک کا نقصان حرام ہے اس کو کہتے ہیں کٹاؤتی پر کھیت دینا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی اس لانت میں گریفتہ رہے ہیں تو حصولِ رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں ایک ذرات ہے نائنٹی پرسنٹ کسان سود کی لانت میں گریفتار ہے مہا بھی حرام طریقے سے کمہ رہا ہے حرام طریقے سے کمہ رہا ہے حرام لوگ میں اپنے پیٹنے جالیں اور حصولِ رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے تجارت نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کسطوں پر چیزوں کو لینا بعض لوگ کہتے ہیں کسطوں پر اگر چیز لیدہ ہے تو جائز ہے لیکن میں نے غور کیا جہاں تک میری سمجھ میں ایک دلیل دے رہا ہوں یہ چشمہ ابھی لیجئے تو سو روپے کا ہے ابھی پیسہ دے دیجئے تو سو روپے کا ہے اور کسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے تو یہ ڈیڑھ سو روپے کا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچاس روپے زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا کسی کا نام تو سود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے بتقسی جائز ہے کیسے جائز ہے اسی طرح میں تو نہیں آتا اسی طریقے سے بزنس کی نئی نئے قسم ہے آر سی ایم آر پی ایم ایم وے بے بتقسی ایم وے تو بے مخاطرہ ہے اس پہ لنک بنانی پڑتی مطلعا آپ نے پانچ ہزار روپیہ کہیں جمع کر دیا یہ کمپنی کے لئے یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ہوں اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا آپ کو پیسہ واپس نہیں کرتے ہو لوگ تو آپ غور کریں گے تو یہ ساری کے سارے جو بزنس شیئرز کے بہت سارے حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں ہاں وہ شیئرز جائز ہیں وہ شیئر آپ خریش سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی اور ایسی بہت ساری کمپنیا ہیں ہیں ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خریش سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ 90% جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے اسی طریقے سے 90% مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں خسے ہوئے ہماری دعایں کیسے قبول دیں ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب ایمان کے اندر میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں